مرشک نیوز مرشک نیوز سرٹیفیکیشن آف ٹیچر ایکسیلنس کے اشترات سے بلا معاوضہ ٹیچر سکل دیولپمنٹ کورس کا آغاز پشین سے آپ کو اپڈیٹ کریں شاہد خان افریدی نے کیڈٹ کالج پشین میں افغان مہاجرین میں اپنے ہاتھوں سے مفت راشن تقسیم کیا ٹیپٹی کمیشنر چاغی آغا شہر زمان کے ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر دلبدین جاوید ڈومکی نے دلبدین بازار میں شاپنگ بازار لندن روڈ اور دیگر اہم جگہوں کا دورہ کر کے حکومتی ایسو پیس کا جائزہ لیا ہزارہ ٹاؤن واقعے میں جانبھاک ہونے والے نوجوان بلال خان کے والد شراف الدین نے کہا ہے کہ بلال شہید کے قتل کی ایف آئی آر اثر نو درج کی جائے اور ملزمان کو سی ٹی جی کے حوالے کیا جائے گوادر میں گاڑی پر فائرنگ دو افراد ہلاک نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی اور افراد فرار ہو گئے کرونا وارس کے خلاف وزیرعالہ بلوچستان کی ہدایات پر بھروقت حفاظتی اقدامات ایمرجنسی بنیادوں پر پی سی ایس آئی آر میں پندرہ سو سے زائد آر ڈی اے میں دو سو پچاس اور چمن بورڈر پر تین ہزار افراد کے لیے کرنٹینہ کا قیام چھ ہزار سے زائد زائرین کو پندرہ روز کے لیے اشائے خرد و نوش طبی اور بنیادی سہولیات کی یقینی فراہمی کوئٹا اور تفتان میں ریلیف ایمرجنسی سنٹرز کا قیام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار سے زائد دہاری دار اور خاندانوں میں راشن کی تقسیم سفید پوچھ گھرانوں کو روٹی فراہمی پروگرام کے تحت کوئٹا میں اب تک چھ لاکھ پچیس ہزار نو سو سے زائد روٹیاں تقسیم متحرک ہے ہم تاکہ کرونا سے پاک ہو ہمارا وطن محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان بلوچستان بار کانسل کی درخواست پر وزیراعلا بلوچستان کے جانب سے کرونا کی وبا سے متاثرہ وقلہ کے لیے پچاس لاکھ روپے کا گرانٹ ریلیز کر دیا گیا ہے بلوچستان بار کانسل کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان بار کانسل کی درخواست پر اور اپریل کے اکیس تاریخ جوڈیشنل کمیشنر کے اجلاس کے نقاط سے قبل ہائی کوچ میں چیف جسٹس بلوچستان سنیر پونی حجج کی موجودگی میں بلوچستان بار کانسل سے جوڈیشنل کمیشن کے ممبر نے وزیراعلا بلوچستان کو حالیہ کرونا کی وبا سے متاثرہ وقلہ کے لیے خاصوصی فنس کے اجرا کی درخواست کی تھی اور دو جون کو بلوچستان بار کانسل کے وائز چیئرمن منیر کاکڑ اور کوہٹا بار کے صدر آصف ریکی نے وزیراعلا کے پرنسپل سیکریٹری زائد سلیم سے ملقات کر کے کرونا کی وبا سے متاثرہ وقلہ کے لیے فنس کی اجرا میں اور مذکورہ فنس کے جلد سے جلد جاری کرنے کی استعدا کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وقلہ بھائیوں کی مکمل سپوچ کی توسط سے وزیراعلا بلوچستان اور پرنسپل سیکریٹری کی تاغن سے بار کانسل کی درخواست پر حکومت نے کرونا سے متاثرہ وقلہ کے لیے پچاس لاکھ روپے گرانٹ ریلیز کر کے ایڈوکیٹ جنرل اکاؤنٹ ڈپوزٹ ہو کر پھر ایڈوکیٹ جنرل کے اکاؤنٹ سے بار کانسل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا باقی ہے اور جیسے ہی فنس بار کانسل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو کر بار کانسل بلوچستان بھر کے بارز اور ہائی کورٹ بار اور کوہچہ بار کے ساتھ مل کر پالیسی مرتب کر کے کرونا سے زیادہ متاثرہ وقلہ کو فنس جاری کیے جائیں گے حکومت بلوچستان کا امریکن بورٹ برائے سیٹفیکیشن آف ٹیچرز ایکسلنس کے اشتراک سے بلا معافضہ ٹیچرز سکل دیولپمنٹ کورس کا آغاز مہکمہ اسکینری ایڈوکیشن بلوچستان اور اے بی سی ٹی آئی کے مابین مفاہمتی یاد داشت پر دستخط پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں بلا معافضہ آن لائن کلاسز کے ذریعے ٹریننگ کا آغاز جلد ہوگا خواہشمند سادزہ دیئے گئے لنک پر آن لائن ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان کا پروگرام کے آغاز پر اظہار مسررت سادزہ کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ جاؤن کے دوران اپنے وقت کا بہترین مسرف یقینی بنائیں سرکاری سکولز کے اسادزہ بلا معافضہ بین الاقوامی میار کے تربیتی پروگرام سے فائدہ اچھا کر اپنی استدادے کار میں اضافہ کریں کوئٹا گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے بلوچستان کرکٹ آفیشلز کی مدد کے لیے تین لاکھ باون ہزار روپے بھیجوا دیئے کوئٹا کرونا وائرس کے بائیس کرکٹ سرگرمیاں متاثر آفیشلز بھی پریشان چوالیس ایمپائرز سکورز اور گراؤن سٹاف کے لیے تین لاکھ باون ہزار روپے بھیجوا دیئے گئے ہیں جس پر بلوچستان کے آفیشلز نے ندیم عمر کا شکریہ ادا کیا ہے بلوچستان کرونا وائرس کے کیسز کا ٹرینڈ اپ ڈیٹ کرونا کے پہلے ہزار کیسز پچاس دنوں میں ہوئے کرونا کے دوسرے ہزار کیس گیارہ دنوں میں ہوئے کرونا کے تیسرے ہزار کیسز دس دنوں میں ہوئے کرونا کے چوتھے ہزار کیسز نو دنوں میں ہوئے کرونا کے پانچے ہزار کیسز پانچ دنوں میں ہوئے اور کرونا کے چھتے ہزار کیسز چھے دنوں میں ہوئے ڈاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان سبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل کی کرونا اپ ڈیٹ بلوچستان کرونا اپ ڈیٹ کچھ یوں ہیں سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد سات لاکھ ایک ہزار شہ سو تریانوی ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد چار سو پینتالیس کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد چھ ہزار دو سو اکیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ تین ہزار آت سو سچت ہے مشتبہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ نو ہزار سات سو نینیانوے ہیں کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہے اب تک کرونا کے لیے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ ستاسی ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد دو ہزار ایک سو پچھتر ہے کرونا وائرس جام بھگ میریزوں کی تعداد چوون ہے کمیورٹی بیس کی اموات اکیابن ہے دلبدین میں جیپٹی کمیشنر چاغی آغاز شیر زمان کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر دلبدین جاپیر جونکی نے دلبدین وزار میں شاپنگ بازار لندن روج اور دیگر اہم جگہوں کا دورہ کر کے حکومتی ایسو پیز کا جائزہ لیا اور کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایسو پیز پر عمل نہ کرنے والے پتادی دکاندار جرمانہ اور دکانیں سیل کر دی گئیں دورے کے موقع پر اسسٹن کمیشنر دلبدین جاپیر جونکی نے دکانداروں کو سختی سے کمی کی ہے کہ ماسک دستانی سینیٹائزر سابون کا استعمال حقینی بنائیں دکانوں کے سامنے سینیٹائزر سابون رکھیں دکانوں کے اندر کسٹمرز کے درمیان سماجی فاصلہ رکھا جائے جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کے اندر فاصلے پر دو بندے چھوڑے جائیں اور جو بڑی دکانیں ہیں ان کے اندر فاصلے کے تحت چھوڑا جائے ان کے خلاف بغیر ماسک کے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسو پیز پر عمل نہ کرنے والوں کو جرمانہ اور دکانوں کو سیل کریں گے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپچیں گے اور قانونی کاروائی ہوگی قومی کپتان شاہد خان افریدی نے زلہ پشین کے دورے پر پہنچ کر ڈیپٹی کمیشنر پشین قائم نے استقبال کیا شاہد خان افریدی نے کیرنٹ کالج پشین میں ہزار سے زیادہ افغان مہادرین میں مفت راشن تقسیم کر دیا ہے شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی عوام نے مجھے ہمیشہ پیار دیا ہے سب سے زیادہ غربت اور بیروزگاری بلوچستان بھی ہے بلوچستان کے عوام نے ایک ہو کر غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا بلوچستان کا خیال رکھنا شاہد خان افریدی فاؤنڈیشن پر پرس ہے کوئچہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلال خان کے والد شراف الدین نے کہا ہے کہ واقعے کی ایف آئی آر متازیہ ایسے چو کی درج کردہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے واقعے کی رپورٹ سی ٹی ٹی تھانے میں از سرے نو درج کی جائے اگر انصاف نہ ملا سپریم کورٹ تک جاؤں گا سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا تو عالی عدلیہ کے سامنے خود سوزی کروں گا اگر ملزمان کو سزا نہ ملی تو مجرموں کی حوصلہ افضائی ہوگی ملزمان کو سی ٹی ٹی کے حوالے کیا جائے جن میں ایسے چو بھی شامل ہے تھانے میں ملزمان کو مہمان کی طرح رکھا گیا ہے ایسے چو کو انکوائری میں شامل کیا جائے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں فائرنگ کے باقیے میں دو فراد ہلاک ہو گئے باقیہ گزشتہ رات جنا ایونیو الائج بینک کے قریب پیش آیا جہاں مسلح فراد نے گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دل مراد ولد میاں سکنا ناغمان وارڈ گوادر موقع پر ہلاک اور در محمد ولد محمد حسین عرف دروش شدید زخمی ہو گئے جی ڈی اے ہسپتال ذرائع کے مطابق در محمد سکنا توبہ وارڈ گوادر بادزان زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا واقعے کے مخرقات اتحال معلوم نہیں ہو سکے انتظامیاں اس حوالے سے کاروائی کر رہی ہے تاہم کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہدی.tv اور دیکھتے رہی ہے مشک نیوز